امام بخاری نے وہ ساری ایسی حدیث بیان فرما دیئے جس سے آپ کے ہمارے عقیدے پھر روشنی پڑتی ہے اور ایک ایک چیز نکھر کے بازے ہوتی ہے یہ چیزیں بھی سنانے چاہیے نا بخاری میں صرف یہ رفع ایدین اور آمین کے مسئلہ ہی تو نہیں ہے یہ بھی تو ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بھی بنایا ہے بشر تو ہیں انسان تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں مگر اللہ نے اپنے حبیب کو نور بھی عطا فرما اور بخاری کی ان حدیث پر چلتا ہے صلی اللہ نے اپنے محبوب کوئی نور عطا نہیں فرمایا بلکہ جو آپ کی خدمت ایک دس میں بیٹھ کر اٹھتا تھا اس کو بھی اللہ نور سے نواز دیا کرتا اس کو بھی اللہ نور سے نواز تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حدیث دیکھئے باب کہہ کر امام بخاری اپنے حدیث کی طرف بڑھ گئے یہ حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے انہ رجلائنی من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے خرجا من اندن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر گئے مسجد میں بیٹھے تھے پھر مسجد سے اٹھ کر گئے ایک کا نام تھا عباد بن بشر اور ابھی کہتے ہیں میرا گمانے دوسرے تھے حسید ابنا حدیر حسید بن حسید اور رات تاریخ تھی رات اندھیری مطلب چاند بھی نہیں تھا چراک تو ایسے نہیں ہوتے تھے چاند بھی نہیں تھا بلکل اندھیرہ تھا یہ ہے سننے والی بات فرماتے ہیں جب وہ نکلے نا باہر رات دے ہو گئے تھی اور جانا دور تھا دور جانا تھا اس لیے یہ سب کو ظاہر ہونا شروع ہوا ان کے ساتھ تو فرماتے ہیں ماؤمہ مثل المصبہ آئین دو چراغوں کی مانند کوئی چیز ان کے ساتھ ہو گئی ہے وہ باہر نکلے اور دو چراغوں کی طرح کوئی چیز روشن ان کے سامنے آگئی یدی آنی چمک رہی تھے چراغوں کی طرح کوئی چیز چمک رہی ہے اللہ جانے کیا نور تھا وہ وہ نور تھا یا فرشتے تھے جو نور کتنا چمک رہے تھے بھین آئی دیمہ ان کے سامنے ان کے آگئے اب وہ روشنی چل رہی ہے دونوں جہاں جا رہے ہیں روشنی آگے آگے جا رہی ہے سبحان اللہ کہاں سے آئے ہیں حضور کی بارگاہ کس کے پاس سے اٹھے ہیں نور کی سرکار سے جس بارگاہ سے اٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نور عطا کر دے اس بارگاہ میں نور کا کیا عالم ہوگا ہاں اس بارگاہ میں صبح تہبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بارہ نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کیا فتقہ لینے نور کا آیا ہتارہ نور کا تو نور جا رہا تھا آگے آگے یہ دو چراغ پلم مفترہ کا جب وہ دونوں جدہ ہوئے ظاہرے دونوں گھر الگ الگ جب وہ جدہ ہوئے سارا ماں کل وائدی منہما ہر ایک کے ساتھ ایک نور الگ ہو گیا دیکھئے جناب ایک کے ساتھ ادھر چلا گیا دوسرے کے ادھر چلا گیا ہر ایک کے ساتھ نور الگ الگ ہو گیا حتی آتاہ لہو یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے ہیں اس حدیث سے برچلا کہ نور ملتا ہے نور والوں کو نور ملتا ہے اور یقین لگنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں نور ہیں میں پہلے بھی اس کے بارے مرز کر چکا ہوں اللہ فرماتا اللہ وعلی اللہین آمنو اللہ ایمان والوں کا ولی ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنے کی طب لے جاتا ہے ہاں یہ نور مگر حضور کے موجزے حضور کی برکت سے ظاہر ہوا اور یہ نصاب کی کرامت بنا نور ہوتا ہے نماز پڑھنے جب آتا آدمی تو نور ہوتا ہے مسجد میں نور ہوتا ہے مسجدوں میں جتنا آتے جاتے ہیں نور ہوتا ہے جو مسجدوں میں آنے جانے والے ان کے لئے نور ہے ابو دعود اور ترمیزی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اندھیری راتوں میں مسجدوں میں چل چل کے جاتے ہیں ان کو نور کی بشارت دے دو قیامت کے دن ان کے لئے کامل نور ہوگا ہاں وہ نور ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے ظاہر نہیں ہوگا ظاہر ہو جائے گا تو پھر ہم پھر کچھ اور ہی بن جائیں گے مسئلے پھر دوسرے شروع ہو جائیں گے اتنا ظرف نہیں ہے ہم میں کہ ایسی چیزوں کو ظاہر ہوتا وہ دیکھ سکے تو اس لئے وہ اللہ نے رکھا ہے باطن میں ہے وہ اور قیامت کے دن ہاں اس کے اس کے اثرات ہیں دنیا میں اثرات ہیں یہ سکون کے لہرے ہیں اتمنان ہے یہ آپ کے اندر کا جو سکون ہے جو نماز پڑھ کے جو آرام سے سوتے ہیں بہت ساری بے آرامیوں سے بچ جاتے ہیں بے سکونیوں سے بچے ہیں پاکیزگی حاصل ہوتے ہیں وسوسوں سے بچتے ہیں شیطان خیالات سے بچتے ہیں برے کاموں سے بچتے ہیں یہ نوری تو ہے جو ہمیں بچاتا ہے ان نمازیوں کو دیکھیں نا جو ہر وقت مسجد آتے جاتے ہیں کتنے پاکیزہ ساف سترے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے کیسے چمکتے ہیں یہ لباس کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں اور کیسے ان کی پر سکون زندگی ہوتی ہے جبکہ یہ تصور باہر نہیں ملے گا جو مسجد نہیں آتا جاتا اس کے لئے یہ سب کچھ نہیں ہے اس کی زندگی کچھ اور ہے تو اس لئے نور تو ہے مرنے کے بعد بلکت چمک اس کی نظر آئے گی اور صحابہ اکرام کبھی کبھی اس کو دیکھتے تھے اور ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا یہ بخاری میں یہاں آیا اور بھی جگہوں پہ یہ حدیث انشاءاللہ ہو سکتا آیا لیکن دوسرے کتابوں میں اور بھی واقعات ہیں جن کا ذکر ہے صحابہ اکرام کے ساتھ یہ چیزیں متعدد بار ہوئے مثال کے طور پر ابن اصاقر نے تاریخ الدمشق تاریخ الدمشق القبیر اس کے اندر یہ حدیث بیان کی قطادہ بن نومان رضی اللہ عنہ سے حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ عنہوں بھی اسی طرح حضور کی بارگاہ میں آذر ہوئے جب اٹھے اور باہن نکلے تو ان کے پاس خجور کی ایک سوکھی ہوئی ڈنڈی تھی صرف ایک خجور کی ڈنڈی تھی وہ بھی خوشک لیکن جیسے باہن نکلے وہ روشن ہو گئی اس میں سے روشنی نکلنے لگے ہیں یہ بات انہوں نے بیان کے اور آپ امام بہیکی کی دلائل و نبوت اٹھا کے دیکھیں بڑے مشہور بزرگ ہیں امام بہیکی انہوں نے بھی ایسی کہے حدیث بیان وہ حضرت ابو عبس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو عبس جو تھے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور پھر یہاں سے فارغ ہو کے وہ جاتے تھے بنو حارسہ میں بنو حارسہ کے محلے میں وہ معلومہ بہت دور تھا تو جب وہ یہاں سے اٹھ کر گئے ایک دفعہ ایسا ہوا یہاں سے اٹھے حضور کی باردہ سے گئے تو بارش ہو رہی تھی رات تاریخ تھی بارش ہو رہی تھی سخت اندھیرہ تھا تو اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک ایسا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا پورا گوشن ہو گیا اور اس روشنی میں مچلتے ہوئے اپنے مہابن و حارسہ کے محلے میں پہنچ گئے یہ ان کے ساتھ ہوا اسی طریقے سے امام بحقی نے ایک اور جگہ بیان کیا حضرت حمزہ بن عمر الاسلامی کا واقعہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ اس سے ذرا مختلف ہے وہ فرماتے ہیں میرے والد نے بتایا کہ ہم ایک جماعت کے ساتھ حضور کی خدمت میں آذر تھے اور بیٹھے ہوئے تھے حضور ارشاد فرما رہے تھے ہم سب سن رہے تھے سر جھکا کے لوگ بیٹھے ہوئے بڑے عدب سے خاموشی سے ان کے والد کہتے ہیں میں لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اچانک میری پانچوں ہولیاں روشن ہو گئیں حضور کی مجلس میں میری ہولیوں سے نور دکھرنے لگا میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ میری ہولیاں کیوں چمک رہی ہیں یہ جسم میں نور آ گیا یہ دیکھیں اس بارگاہ کے موجزے دیکھیں اور وہاں کی برکتیں دیکھیں تو یہ وہ نور ہے لوگ اپنی آنکھوں سے ملازہ کرتے تھے تو وہی حضرات اگر حضور کے اندر نور چمکتا ہوا دیکھیں تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے ایسے کتنی حضور کے دندان مبارک سے نور نکلتا ہوا دیکھا بینی مبارک جو تھوڑی بلند نظر آتی تھی قریب جا کے دیکھتے تھے تو وہ بینی مبارک اتنی ہوتی تھی مگر ذرا فاصلے سے دیکھتے تو وہ نور کے ایک بقیدہ کرن چمک رہی ہوتے تھے نور کا جھرمت اس کے اوپر ملڈا رہا ہوتا تھا یہ پیشانی مبارک جہاں ہمارے سجدوں کی نشان ہوتے ہیں یہاں سے نور پھوٹتا تھا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب بات کرتے تو دھان مبارک سے نور نکلتا تھا مسکراتے تھے تو دھان مبارک سے نور نکلتا تھا صحابہ کہتے ہیں ہم چہرے پر دیکھتے ہیں حضور کی چہرہ انور کی طرف تو جب بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھا ویسے تو کوئی ٹکٹی کی بانگ کے دیکھ نہیں سکتا تھا اتنی ہمت و مجال نہیں تھی لوگوں میں کہ مسلسل رسولِ خدا کے چہرے کو دیکھتے رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھ نہیں پاتے تھے کہتے ہیں جب ہم دیکھتے تو ایسا لگتا تھا چاند و سورج تیر رہے ہیں حضور کے چہرے میں چاند و سورج تیرتے نظر آتے ہیں سبحان اللہ کیا عالم ہوگا کیا عالم ہوگا ہر کوئی فدائے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جن آنکھوں نے دیکھا ہے وہ کتنے خوش نصیب ہیں اسی لیے تو حضور نے فرما توب اللہ من رہانی وہ کشنصیب ہے جس نے مجھے دیکھ لیا اور وہ بھی کشنصیب ہے جس نے اس کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھ لیا اس طرح کشنصیبی کا سلسلہ صاحبہ تابین 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 تک گیا آئی ہے یہ عدیث ہیں ہمارے بزرگوں کی کرامات سے بھی یہ چیزیں کہ ان کے یہاں بھی کبھی نور ظاہر ہوتے ہیں اللہ والوں کے یہاں بھی نور ظاہر ہوتے ہیں علامہ اینی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی حدیث کی شرح لکھی ہے بخاری کی جس کا نام ہے امدت القاری اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسان الدین رہاوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم تھے ان کے علم سے بڑا لوگ استفادہ کرتے تھے اور طلبہ کی ایک جماعت ہر وقت ان کے پاس رہتی تھے بڑی کثیر جماعت ان کے پاس اٹھتی بیٹھتی تو ایک دن ایسا ہوا رات دیر تک پڑھاتے رہے تو رات ہو گئی اور اندھیرہ تھا بھار روشنی بلکل نہیں تھی تو شیخ جب اٹھے تو طلبہ نے چاہا کہ اپنے استاد کے لیے کسی روشنی کا اندزام کیا جائے کوئی دیا کوئی کندیل تاکہ گھر تک استاد آرام سے جائے جیسے طلبہ نے یہ پرگرام بنایا استاد کو پتہ چاہے ان کا نہیں چختی سے بنا کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں ہمیں روک دیا استاد مگر لوگوں نے کہا طلبہ نے کہ ہم نے دیکھا اپنے شیخ کو کہ جب وہ جانے لگے تو ایک فانوس ان کے دائیں اور ایک فانوس ان کے بائیں ہوا میں مولد تھا اور ان فانوسوں کے بیچ شیخ جا رہے تھے اور یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچے تو گھر میں جب داخل ہو گئے تو فانوس غائب ہو گئے وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا وہ با کرامت بجھگ تھے تو جب اہل کرامت ہوتے ہیں ان کی کرامتیں اس طرح ظاہر ہوتی ہیں